چین میں اس سمیں بہنکر بار آئی ہوئی ہے قریباً آٹھ کروڑ لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے چین کے اندر پچھلے سات دنوں سے یہ وہاں پر تانڈو چل رہا ہے اس کے علاوہ کورونا کی دوسری لہر شروع ہو چکے چین کے اندر دکشن چین ساگر میں امریکہ اور بریٹش نوسینا لگاتار پریشر بنائے ہوئے چین کے اوپر جاپان نے ایسی ایسی مسائلیں اس سمیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں جو چینی نوسینا کو دھرتی کے اندر گاڑ کر رکھ دے دنیا بھر میں چین کی چھوی خراب ہو چکی ہے لگاتار ہر دیش اسے کرٹیسائز کر رہا ہے اور کورونا وائرس کے لیے اسے جمعیدار مان رہا ہے ایسے میں اچانک سے بھارت فینسلہ لیتا ہے کہ وہ جو اگلے ہفتے بھارت کو قریباً رافیل ملنے والے ہیں رافیل لڑاکوی مان انہیں چین کے خلاف تینات کرے گا اپنے پاچھے ہیلیکوپٹر کو ہم اولیدی تینات کر چکے ہیں چینک کو تینات کر چکے ہیں لڑاک میں اکسائی چین کے آس پاس اور بھارت سینہ کا بھاری جماوڑا وہاں پر لگ گیا ہے تو یعنی کہ وہاں پر کچھ تو شک ہوتا ہے کہ بھارت یہاں پر کیا اکسائی چین کو کب جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سبھی باتوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ٹوٹل انیلیسز کریں گے تو دوستو ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو دوستو کل بھارت کے ائر فورس کے کمانڈرز کے ایک بڑی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں یہ ڈسیجن لیا جائے گا کہ رافیل کو ایل او سی کے نزدیک یعنی کہ لڈہ کے شیطر میں تینات کیا جائے گا اور یہ چین کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ بھارتی سینہ لگاتار وہاں پر پریشر بنائے ہوئے ہیں اور بھارتی وائیو سینہ پہلے سے ہی وہاں پر اپاچے اس کے علاوہ چینو ہیلکوپٹر سکھوئی 30 ایم کی آئی ایسے جبردست ہتھیار وہاں پر تینات کر چکی ہے ایسے میں رافیل کا وہاں پر تینات ہونا سب کی دماغ میں کھٹا کر آئے کیونکہ چین کا بھارت کی سائیڈ صرف ایک میجر بیس ہے اور چائنیز ائر فورس اتنے طاقت وڑنے ہی ہیں کہ بھارت کو چیلنج کر سکے ہیمالین ریزن میں جی ہاں کیونکہ بھارت یہ سینہ بہت زیادہ مجبوت مان جاتے ہیں کیونکہ بھارت کے بہت سارے فوروڈ بیسز ہیں اس کے علاوہ کو پتا ہوگا کی جو دولت بیگ اولڈی میں دنیا کا سب سے اونچی ہوای پٹی بھارت نے بنا رکھے ہیں بھارت کی تیاری وہاں پر پکتا ہے ایسے میں رافیل کی تیناتی سب کے دماغ میں اس لئے کھٹا کر رہے گی کیا بھارت کی یہاں پر رن نیتی ہے اکسائی چین کو کب جانے کی دیکھیں سینیریو تو ایسا ہی بن رہا ہے کیسے اگر بھارت کو چین سے اپنی جمین واپس لینی ہے تو اس سے بہتر سمیں نہ بھارت کو ملا ہے نہ ملنے والا ہے کارن میں آپ کو دہتا ہوں پوری دنیا میں چین کی پوری چیچھا لے در ہے پاکستان کے علاوہ کوئی دیسو سمرتن دینے کو تیار نہیں ہے دوسری بات ہیومن رائٹ کے معاملے میں بھی وہ گھرہ پڑا ہے اس کے علاوہ چین کے اندر بھی ایسے سینیریو بن رہے ہیں کی چین ایک جھوٹ نہیں ہے چین کے اندر بار کا بھاری پر کوپ ہے اس کے علاوہ چینی کمیلشٹ پارٹی میں فوٹ پڑی ہوئی ہے ہونگ کونگ کے مدے پر کمیلشٹ پارٹی میں ہی دو فارڈ ہے کیا ہی صحیح سمیں تھے کرنے کے لیے اس کے علاوہ چینی سینہ موبیلائز ہو رہی ہے یہ دکشن چین ساگر کی طرف بھارت کی طرف اس نے اب جا جو پریشر تھا اسے ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ بھارت کے لیے ایک دم پرفیکٹ سینیریو اگر بھارت کو اکسائی چین کب جانا ہے نا تو اس سے بہتر سر میں بھارت کو نہیں ملنے والا کیونکہ رافیل چین کے جتنے بھی ائرکرافٹ ہے ان سب کو آؤٹ پرفرم کر سکتا ہے ایزیلی یعنی کہ اگر بھارت کل کو اکسائی چین پر کب جانی کوشش کرتا ہے یا پورا اکسائی چین نہ کب جاتے ہوئے چین کی رن نیتی کو لیتے ہوئے کہ تھوڑی تھوڑی جمین کب جانے شروع کرتا ہے اور چین اپنے ائرکرافٹ اڑاتا ہے جیسے کہ اس نے ابھی کیا تھا جب ہمارے ساتھ گلوان گھاٹی کی جو ہنسہ ہوئی تھی اس میں اس نے ائرکرافٹ اڑانے شروع کر دیئے تھے تو ایسے میں رافیل وہ فائٹر جیٹ ہے جو چین کی جتنے بھی فائٹر جیٹس ہیں ان سب کو آسانی سے کاؤنٹر کر سکتا ہے اس میں میراج مسائل لگے ہوئے ہیں خطرناک اور بھارت کو ایک ڈیٹ ہفتے میں وہ آسانی سے مل بھی جائے گا اور آفرٹ کی ڈیلویری ایک ڈیٹ ہفتے میں ہونے والے ہیں اس لئے اس کی تیناتی کی بات چل رہی ہے یعنی کہ بھارت یہاں پر اب لگتا ہے کہ اگریسیو پولیسی اپنانے والا ہے کبھی اسے شگے مانتے ہیں کہ بھارت اپنا سٹانس پوری طریقے سے چینج کر چکا ہے پوری پولیسی چینج کر چکا ہے اب تُو شٹی کرنے کی جو ایک طریقے سے رنڈی تھی بھارت کی کہ کوئی نہیں مطلب کی چین کو سمجھا بوجا لیا ہے بات چیت کی رنڈی تھی اب نہیں بھارت چین والی ہی رنڈی تھی اپنا نظار آئے جس میں تھوڑی تھوڑی زمین چین کی بھارت واپس لیتا جائے گا جو بھارت کی کب جالی تھی چین نے ایسے میں رافیل وہ لڑا کوئی مان ہے جو چین کی پوری وائیو سینہ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے قرآن اس کا یہ ہے کہ چین کی وائیو سینہ ہمالین ریزن ہے ایک تو اس میں لڑنے کا اسے ایکسپیرینس نہیں ہے دوسری بات اس کے وہاں پر فورویڈ بیس صرف ایک ہے تو ایک ائر بیس سے تو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا جبکہ بھارت کی تو بھرے پڑے ہیں امبالا میں ہیں یعنی کی نزدیک ہی ہیں ہمالین کے کوئی زیادہ دور نہیں ہے یعنی کی بھارت کو یہاں پر سیدھا سیدھا advantages اسے بھارت استعمال کر سکتا ہے چین کے خلاف اس پر آپ کا کیا view point ہے کمنٹ کرتے ہیں میرے باتا کہ ساتھ ہی چینل کو سبسکر کرنا منت بھولیے کہ ایسی بھو سائی ڈیفنس ورن پولیسی ورن فائنس ریٹیڈ ویڈیو کے لئے thank you much for watching ویڈیو